ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رکم کی تھیلی تو قبر میں گر گئی چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آنکھ کے شولے بھرک رہے ہیں چنانچہ اسے جوتو قبر پر مٹی ڈالی اور غمگی نوتا ہوا ماں کے پاس آیا تو پوچھا پیاری امی جان میری بہن کے عامال کیسے تھے وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو اور اس کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آنکھ کے شولے بھرکتے دیکھے یہ سن کر ماں بھی رونے لگے اور کہا افسوس افسوس سکر اور افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی نماز ایک عذاق کر کے پڑتی ہم لوگ سستیا کرتی ایسے حساسات پیدا نہیں ہوتے اگر میں اسی طرح نمازیں قضا کرتا ہوا گناہ کرتا کرتا میں مر گیا میرا بنے گا کیا اگر مجھے قبر میں ڈال دیا گیا اور قبر کی دونوں دیواریں مل گئی اور میری پسلیاں ٹوٹ کریں اس سے پیوست ہو گئی میرا بنے گا کیا اللہ اس کو پکار ہوئے پھوٹ سنے اللہ ناراض ہو گئے اس کے ابھی ورونٹ گئے مر جائیں گے یہ من سوچئے کہ کل کروں گا پرسو کروں گا بھی ٹائم بہت ارے کس کے پاس ٹائم ہے ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے موت کبھی بھی آ جائے موت اوبر دیکھ کر نہیں آتی موت وقت دیکھ کر آتی وقت آیا موت آ گیا ارے موت سے پہلے مان جائیں ہم لوگ آنکھیں بندے کھولو اپنی آنکھیں اس سے پہلے کہ موت ہماری آنکھیں بند کر دیں آنکھ کھول لیجئے موت ہماری آنکھیں بند کر دیں